آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی دوستو ہم سب آج قرب قیامت کے دور سے گزر رہے ہیں اور ہم سب ایسے زمانے میں موجود ہیں جہاں قیامت کی علامات سغرہ تقریباً پوری ہونے کو ہیں اور اب وقت علامت قبرہ شروع ہونے ہی والا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی ماند ہیں جب ایک تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے تمام دانے ایک کے بعد ایک گرتے چلے جاتے ہیں اور قیامت کی نشانیاں بھی بالکل تسبیح کے دانوں کی ماند ہیں جیسے ہی کوئی ایک نشانی پوری ہوگی تو بقیہ نشانی بھی ایک کے بعد ایک پوری ہوتی چلی جائیں گی اور علامات قیامت کی تسبیح تو اسی وقت ٹوٹ گئی تھی جب آقا اے دو جہاں محبوب رب العالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے پردہ فرما جاؤں تو سمجھ جاؤ کہ قیامت تمہارے قریب ہے دوستو آج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا فانی سے پردہ فرمائے چودہ سو سال سے بھی زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور اگر چودہ سو سال پہلے قیامت ہمارے قریب آ چکی تھی تو ہمیں خود اس بات پر گوھر کرنا چاہیے کہ آج قیامت ہمارے کتنے قریب آ چکی ہے اور ہم سب آج خواب غفلت میں سو رہے ہیں اور آج کی یہ ویڈیو ان نشانیوں کے بارے میں ہے جو بالکل ویسے ہی پوری ہو رہی ہیں جن نشانیوں کے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس وقت خبر دی جب اس نشانی کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور آج وہ نشانیاں بالکل اگزیکٹ ویسے ہی پوری ہوتی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں دوستو قیامت کی نشانیاں دو قسم کی ہیں ایک وہ نشانیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر اب تک واقعہ ہو چکی ہیں اور یہ علامت سغرہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے تک ظاہر ہوتی رہیں گی اور علامات قبرہ وہ دس بڑی نشانیاں ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے لے کر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھوکنے تک ظاہر ہوتی رہیں گی اور جب یہ تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھوک مار دیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی لیکن دوستو قیامت سغرہ کے مطالق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نشانیوں کا ذکر فرمایا ان میں سے اکثر و بیشتر پوری ہو چکی ہیں کیونکہ جن نشانیوں کے بارے میں صحابہ اکرام جانتے تھے وہ صحابہ کے دور میں پوری نہیں ہوئیں وہ آج چودہ سو سال بعد ہم اپنی گناہگار آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علامت سغرہ میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قتل و غارت اس قدر بڑھ جائے گا کہ جس کا قتل کیا جا رہا ہوگا اسے یہ معلوم نہ ہوگا کہ اسے قتل کیوں کیا جا رہا ہے اور دوستو اگر آج ہم پوری دنیا میں نظر دھڑائیں تو قتل و غارت دہشت گردی ہمیں عام دکھائی دے رہی ہے اور دنیا میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے اور آج فلسطین میں ناحق خون بہایا جا رہا ہے اور بے گناہ معصوم لوگ کو شہید کیا جا رہا ہے یہ علامات قیامت کی اسی بڑھتی ہوئی خون ریزی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو کہ ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں اسی طرح قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی جسے ہم اپنی آنکھوں سے آج ساف ساف پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ عرب کے بکری چرانے والے خانہ بدوش لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اوچھی اوچھی عمارتیں تعمیر کرنے کا مقابلہ کریں گے دوستو چودو سال پہلے عرب کے ان خانہ بدوش بدو کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ خانہ بدوش بدو جو ہمیشہ عرب کے تمام قبیلوں سے الک تھلک رہ کر صرف اپنے جانوروں کے ساتھ ہمیشہ سفر کرتے رہتے تھے یعنی ان لوگ کی زندگی خانہ بدوش والی زندگی تھی ان کے نام سے عرب میں کوئی جگہ نہ ہوا کرتی تھی یعنی ان لوگ کی عرب میں کسی قسم کی کوئی شناک نہیں تھی بس انہیں عرب کے خانہ بدوش بدو کہا جاتا تھا اس لیے اس زمانے کے لوگ کے لیے یہ ایک عجیب بات تھی مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات حق اور سچ ہے جو بلکل ٹھیک ویسے ہی پوری ہوئی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے فرمائی جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو یہاں مسلمانوں کی ایک عظیم حکومت قائم ہو گئی اور عرب اور اس کے اطراف کی قوم و قبائل بھی اپنے آپ کو تبدیل اور اپڈیٹ کرتے رہے مگر یہ خانہ بدوش جیسے تھے بلکل ویسے ہی اپنی زندگی گزار رہے تھے ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی مگر پچھلے سو ایک سو پچیس سال یعنی انیسویں صدی سے پہلے ان خانہ بدوش عرب کے بدنوں کی زندگی یکسر تبدیل ہو گئی کیونکہ عثمانی سلطنت کے آخری بادشاہ سلطان عبدالحمید نے یورپ کی طرح مسلمانوں کو موڈرن اور جدید ٹیکنالوجی کی طرف لانے کے لیے کئی اصلاحات کی اور آٹمن امپائر کے آخری دور میں بہت سے نئے منصوبے شروع کیے جس میں سے ایک ایسا منصوبہ بھی تھا جو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باعث سمجھا جاتا ہے سلطان عبدالحمید نے ایک بہت بڑا منصوبہ شروع کیا جو استمبول سے شروع ہو کر مدینہ منورہ تک پہنچنا تھا یہ منصوبہ ایک ریل گاڑی کا بہت طویل منصوبہ تھا مگر اس منصوبے کے درمیان یہ خانہ بدوش عرب کے بدو آ رہے تھے اور یہ اس منصوبے کے درمیان ایک بہت بڑی رکاوٹ بن چکے تھے حالت سلطان عبدالحمید نے عرب کے ان خانہ بدوش بدو کے کلچر کو تبدیل کرنے کی بہت کوشش کی کہ یہ لوگ بھی باقی تمام عرب کے لوگوں کی طرح ایک بہتر زندگی گزار سکیں لیکن عرب کے یہ خانہ بدوش بدو سلطان عبدالحمید کے ان اقدمات سے خوش نہیں تھے اور وہ عثمانی سلطنت کے خلاف ہو چکے تھے اور انیسویں صدی سے پہلے سعودی عرب کے پہلے بادشاہ نے ان تمام خانہ بدوش بدووں کو متحد کر کے اس پانی سلطنت کے خلاف فوج کھڑی کر دی اور پھر انہوں نے برطانیہ کی مدد سے پورے علاقے کو فتح کر لیا اور وہاں عرب کی مختلف ریاستیں وجود میں آئیں جن ریاستوں پر آج یہ خانہ بدوش بدو حکومت کر رہے ہیں اور جب 3 مارچ 1938 میں عرب میں تیل ڈسکاور ہوا تو یہ خانہ بدوش بدو دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے اور جیسے جیسے وقت گزرنے لگا تو ان لوگ کو یہ علم ہو گیا کہ ہمارا یہ تیل زمین سے ہمیشہ نہیں نکلے گا یہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور اگر یہ تیل ختم ہو گیا تو ان خانہ بدوش بدو کی تمام آیاشیاں بھی ختم ہو جائیں گی تو سب سے پہلے دوبائی کے بادشاہ شیخ محمد بن راشد جو ایک خانہ بدوش بدو قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے یہ بات خود ایک انٹرویو میں کہی کہ مجھے عرب کے خانہ بدوش بدو ہونے پر فقر ہے شیخ محمد بن راشد نے دوبائی کو تیل کی ایکسپورٹ سے نکال کر وہاں سیاحت اور کاروبار کو فروغ دیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ دوبائی ایک بہت جدید اور دنیا کا خوبصورت ترین شہر بن گیا اور پھر ہم سب نے دیکھا کہ دنیا کی سب سے بلند امارت برش خلیفہ شیخ محمد بن راشد نے دوبائی میں بنوائی جو فی الوقت دنیا کی سب سے بلند ترین امارت ہونے کا اعزاز رکھتی ہے مگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب سعودیہ عرب اس مقابلے میں کوت چکا ہے اور سعودیہ عرب نے جدہ میں دنیا کی سب سے بلند امارت بنانا شروع کر دی ہے جو دوبائی کے برش خلیفہ سے بھی کئی سو میٹر بلند ہوگی یوں سعودیہ عرب اس مقابلے میں دوبائی سے بھی آگے نکل جائے گا مگر اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ دوبائی نے ایک بار پھر یہ اعلان کیا ہے کہ وہ سعودیہ عرب کے جدہ ٹاور سے بھی بلند امارت بنانے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک بار پھر بلند ترین امارت کا عزاز دوبائی کے پاس واپس آ جائے گا اب دوستو اونچی امارتیں بنانے کا یہ بقاعدہ ایک مقابلہ بن چکا ہے اور سعودی عرب نے بھی ریاض میں اس سے بھی بلند امارت کے منصوبے پر غور شروع کر دیا ہے اور اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ عرب ممالک اپنے منصوبے کی بلندی دنیا کے سامنے اناؤنسی نہیں کر رہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ کہیں کوئی دوسرا ملک ان سے اونچی امارت نہ بنا لے اور یہی وہ قیامت کی نشانی ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چودہ سو سال پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا کہ عرب کے بکریاں چرانے والے بددو بڑی بڑی اور اونچی امارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملاؤگا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن پر بھی کلک کر دیں اور میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ